مذہب کی خوبیاں اسے خائل نہ کر سکیں مذہب کی خوبیاں اسے خائل نہ کر سکیں بس ایک ہی اصول پہ خربان ہو گیا جو ہی سننا کے چار بھی جائزیں بیویاں فوراں ہی کلمہ پڑھ کے مسیمان ہو گیا رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان کو بند کر دیتے تو ایک صاحب نے اللہ سے شکایت کی کہنے لگے کہ بڑھنے لگی ہے اور بھی اس کی مداخلت بڑھنے لگی ہے اور بھی اس کی مداخلت تو نے دلائی تھی یہ مجھے آس کس لی ہے اللہ سے کہنا رہے بڑھنے لگی ہے اور بھی اس کی مداخلت تو نے دلائی تھی یہ مجھے آس کس لی ہے شیطان تیس دن کے لیے بند ہے اگر شیطان تیس دن کے لیے بند ہے اگر آزاد پھر رہی ہے میری ساس کس لی ہے عوارتوں کی طرف سے بھی بلنا چاہیے نا کچھ تو مہینے بیگم کو بتایا وقت ضائع مت کرو مہینے بیگم کو بتایا وقت ضائع مت کرو ایک کتے کا صدرنا غیر ممکن بات ہے وہ ڈاکٹریننگ کروئی تھی ڈاکٹریننگ کروئی تھی تو مہینے بیگم کو بتایا وقت ضائع مت کرو ایک کتے کا صدرنا غیر ممکن بات ہے سن کے میرا مشورہ بیگم نے غصے سے کہا تم صدر سکتے ہو تو کتے کی کیا اخات ہے گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا ان کا وہ ایلتفات عجب ایلتفات تھا گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا ان کا وہ ایلتفات عجب ایلتفات تھا رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ کیوں سبدہ صاحب رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ پھر کہا جو اس نے پھول تو گملا بھی ساتھ تھا بیگم بس آج ہو کے رہے گا یہ فیصلہ بیگم بس آج ہو کے رہے گا یہ فیصلہ اس گھر میں تیرے ساتھ رہوں میں یا تیری ماں بیگم بس آج ہو کے رہے گا یہ فیصلہ اس گھر میں تیرے ساتھ رہوں میں یا تیری ماں رونی شکل بنا کر بیگم نے یہ کہا اس وقت آدھی رات کو جائے گا تو کہاں خیصلہ کہو گیا اپنی بیوی سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت اپنی بیوی سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر قسمہ فون کی اپنی بیوی سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر قسمہ فون کی اہلیہ بولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی اہلیہ بولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرہومت ہے حیدربادی کتنے لوگ ہیں دکھنی زمان کے بھی سننیجے گا ایک دن دفتر میں صاحب جو بے ناہا بسے میں آئے ایک دن ایک دن دفتر میں صاحب جو بے ناہا بسے میں آئے اب دیکھیں آج کل امریکہ میں بہت کہتے ہیں نے ڈبل لیگیٹیو ڈبل لیگیٹیو ہم لوگ ستر اسی سال سے بولنے ڈبل لیگیٹیو ڈبل لیگیٹیو ڈبل لیگیٹیو ایک دن دفتر میں صاحب جو بے ناہا بسے میں آئے مہیں بولا گھر میں بھی ایسا چروپ دکھائے تو معلوم ہوتا ہے ایک دن دفتر میں صاحب جو بین آنکھ اس سے میں آئے مہیں بولا گھر میں بھی ایسا چروپ دکھائے تو معلوم ہوتا صاحب بولے تم کیا جانو گھر میں جو میری حالت ہے صاحب بولے تم کیا جانو گھر میں جو میری حالت ہے میرے جیسا بی بی کے جھٹیاں کھائے تو معلوم ہوتا ہے صاحب بولے تم کیا جانوں گھر میں جو میری حالت ہے میرے جیسا بیوی کے جھڑکیاں کھائیتوں معلوم ہوتا جھگی کہتے ہیں جھوپڑی کو حیدرواتی دوام نے جھگی کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے خسمتہ میں لککو بچ جھگیاں ہی جھگیاں ہیں ہمارے خسمتہ میں لککو بچ جھگیاں ہی جھگیاں ہیں نہ پتلو نانا پیجاں میں وہی پھڑکے سو لنگیاں ہیں ہمارے خسمتہ میں لککو بچ جھگیاں ہی جھگیاں ہیں نہ پتلو نانا پیجاں میں وہی پھڑکے سو لنگیاں ہیں نہ ٹیوی ہے نہ بیوی ہے نہ پیانو ہے نہ پنگیاں ہیں نہ ٹیوی ہے نہ بیوی ہے نہ پیانو ہے نہ پنگیاں ہیں سب کے پاس تین ایک کے ہمارے پاس دگیاں اے جانِ آرزو تیری چاہت میں ایک دن بیٹھے بٹھائے خاک میں تقدیر مل گئی کیوں رانسا اے جانِ آرزو تیری چاہت میں ایک دن بیٹھے بٹھائے خاک میں تقدیر مل گئی پتلون جبدیا میرا دھونے کے واسطے بیگم کو جیب سے تیری تصویر مل گئی چھوٹے سے لطیقے ہیں مطلب لطیقے تو بے شمار ہوتے ہیں مگر شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ بیوی نے ان کو نین میں سے جگا دیا تو کہیں گے اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا تم نے نین میں سے جگا دیا اس نے بڑی اس سے پوچھا کہ میں آپ کے خواب میں آئی تھی کیا انہوں نے کہا نہیں کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آپ کے خواب میں نہیں ہے تو بلے نہیں تم کبھی بھی میرے خواب میں نہیں ہے وہ بچاری آزودہ ہوکے جائے گے بیٹھ گئے کونے بیٹھ تو ان کو کچھ خیال آیا گھر میں رہنا ہے تو بھئی فیل سے توک کر کے رہنا ہے تو پوچھتو لوں میں کہ میں یہاں تم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم میرے خواب میں کیوں نہیں آتی کہ میں ہاں بتا بھیجے نا کہ میں دیکھو تم میرے خواب میں کبھی بھی نہیں آسکتے تم کو پتا ہے اس کی وجہ میں ہمیشہ سونے سے پہلے آئے پر کرسی پڑھ کر سوتا ہوں بیویوں کے راتوں کے پر یہ ہے کہ CID کا انسٹرکٹر گھر پہ آیا اس نے کہا کہ ہم کو اتیلا ملی ہے کہ آپ کے گھر میں آتشگیر محبتہ آپ کے گھر میں آتشگیر محبتہ ہے کہ لیکن آپ نے بالکل صحیح سنا ہے مگر آج کل میکہ گیا ہوا ہے ہم سب مسلمانوں کو ایک ہی حکم دیا جاتا ہے کہ صبر کرو اور شکر کرو صبر کرنا اور شکر کرنا ہی اللہ کتاب سے ہمارے بدایت ہے تو میں یہ کہتا ہوں جب بیوی گھر میں ہو تو صبر کرنا چاہیے جب بیوی گھر میں ہو صبر کرنا چاہیے اور میں کہ گئی ہوئے تو شکر کرنا چاہیے ایک صاحب کے پاس بیٹی کے لیے پیام آیا ساتھ اکی اکسٹ پیام کی باتیں تم کرتے ہونا میں نے کہا ایک لٹیفہ ہیدرابادی یہ بھی سنا دوں تو پیام آیا تو بیوی نے کہا کہ دیکھو پتہ نہیں لڑکا کسا ہے کیا ہے تم دلائے انٹرویو تو لونا اس کا دلائے انٹرویو دلائے تینکو بڑا ہو ہو اتنا بڑا مینیجر ہوں کتنے لوگوں کا انٹرویو لیتا ہو یہ لوڑے کا انٹرویو نہیں لے سکتا تو بلائے بچے سے انٹرویو دلائے کہ کان تک پڑے ہوئے ہو بیوی ایک پاس ہو نوکریوگری کرتے ہو نوکریوگری تو ابھی کچھ نہیں تو ستا کہا کیا تو میں پاس کوئی نوکری نہیں کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں میری بچی کو کیسے پال ہوگی ارے تم کو معلوم ہے وہ ابھی صاف مور ہے دو سال تو اس کو کالیج میں پڑنا آئے کالیج کی فیسٹی کتنی ہوتی ہے اور آن کے بعد کوئی جابی نہیں ہے کہ لے انکل جوڑ پھنگی گارڈ بیل ٹیک کیا رہا ہے انکل جوڑ پھنگی گارڈ بیل ٹیک کیا ارے میار شادی ہوتی ہے سال دو سال کے بعد بچے بجاتے ہیں آتکر بچے کو ریس کا تھا کوئی گھنگی بات ہے اسٹیٹسٹک پر بلتے ہیں بتا نہیں کتنے ہنڈرڈ ٹھوزن پھلانا لگتے ہیں ایک بچے کو ریس کا لے یہ کہاں سے آئے گا لے انکل گارڈ بیل ٹیک کیا رہا ہے اور وہ جو سوار کرتے ہیں وہ یہی کہتا کہ انکل گارڈ بیل ٹیک کیا کیا انٹرویو کرتے ہیں انٹرویو قتم ہو گیا جا کے خامج بڑھ گئے تھوڑی در کے بعد بیر وہ خیال آ پوچھا آپ نے ان کا انٹرویو دیا کہ نے ہاں تو what do you think of him کہ نے I don't know what I think of him but he thinks I am gone دیکھیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لاہور میں ایک صاحب تربوز لے کے آئے تربوز لے کے کٹے تو اس میں سے جن نکلا میرا خیال ہے بھائی ہمیشہ سنتا آیا تھا وہ تربوز سے جن نکلتا ہے تو وہ آپ کی کوئی خواہش پوری کر دیتا ہے تو کہ لیں ہاں میں مگر میں مارڈن ایج کا جن ہوں میں ریزنیبل خواہش ہو تو پوری کروں تو رلکہ اچھا ہے سائے کریے نا جن صاحب ہمارے لئے گلبرگ میں ایک مکان بنا دی جائیں جو لوگ آپ لاہور سے واقع ہیں گلبرگ بنا کرنا جیسے کراچی کا ڈیفنس ایریا ہے کہ لیں ہمارے لئے گلبرگ میں مکان بنا دی جائیں تو جن ہسے لگ کہ لیں ارے بے خوف اگر میں گلبرگ میں مکان بنا سکتا تو تربوز میں گئی کوئی رہتا ہے تو بلے اچھی بات ہے جن صاحب یہ جو ہمارے نواز شریف صاحب تھے انہوں نے دیکھے سوپر ہائیوے بنا دیا ہے اب آپ اسلام آباد سے چلیے سیدھا اپنا لاہور تک پہنچ جاتے ہیں مگر ہمارے کو ہمیشہ کراچی جانا پڑتا ہے سو آپ ایسا کریے نا ایک سوپر ہائیوے لاہور سے کراچی تک کا بنا دی جائیں جن پھر ہسنے لگے جن صاحب آپ کیا مو یہ نہیں ترین کوئی آخر لے رہے اسلام آباد سے لاہور تک پتھریلی لاکھا ہے چاریں چھے پتھر کا ڈا پھوڑی سیمنٹ ڈالتے ہیں سوات پڑھنے لگے اب تو برنا میں رکھو لاہور سے کراچی تک خیرپور میرپور بھاولپور سکھر ریتی ریت ریتی ریت پچاس کھوٹ بھی اندر گئے تو فانڈیشن والی صاحب بیٹھے میں پچاس کھوٹ بھی اندر گئے تو کیوں ساتھے پھر بھی سیمنٹ ڈالتا بڑھا ہے تیرے تیرے کوئی ریزنبل خواہش نکننا آتا کہہ رہے ہیں تو بھلے جن صاحب ایک ہی خواہش ہے یہ خواہش پوری کرتے تو کہہ دو لے تو بھائی جا رہا ہے ضرورتی نہیں آکی کیا خواہش ہے کچھ ایسا کر دیجئے کہ میری بیوی میری عزت کرنے لگ جائے کچھ ایسا کر دیجئے کہ میری بیوی میری عزت کرنے لگ جائے جن پلٹ کے بھلے تیرے کو دو لینکی ہے میں چاہیئے چار لینکی ہے جنگل میں دیکھا تو شیر بھاگ رہا شیر بھاگا جارہا بھاگا جارہا ایک دم دیکھا تو سامنے پلوہا تو شیر روکا کہنے کا سامنے سے ہم جارے کہا لینے شیر صاحب ایسا ہوئی نہیں سکتا آپ جنگل کے بھاڑشا آہ جنگل کے بھاڑشا آپ کو دیکھ کے جنگل کے سارے جانواروں کو بھاگنا چاہیئے تھا آپ بھاگ رہے ہیں کیا بات دیکھ میں جلدی میں ہوں پھر کبھی بتا دوں گا آہ چھوڑا کیا لگا میں جان دے دوں گا شیر صاحب جانا ہے تو میری لاش پیسے جانا اگر بتانا آپ کیوں بھاگ رہے تھے دیکھ اس شیرنی بہت بشار ہو گئی وہ بھر یہ فوراں شادی کروں میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس ہفتے بھاگ رہے ہیں ارے 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 اب جو چوہے صاحب کا حالم دیکھو خلابازی پہ خلابازی ماننے لگے کہ لے گے شیر صاحب آپ نہ صرف جنگل کے بادشاہ ہیں بلکہ جنگل کے صرف سے اقل مند جانگر بھی آپ ہیں شیر بھاڑا ہانا جوا ایسا باتاں جب کار سے معلوم میرے بھا شیر صاحب شادی سے پہلے میں بھی تو شیر تھا یہاں ہے وہ تائیر ہوگا آپ کہیں تو میں تو سائی اراد بھرو سکتا ہوں ملوی صاحب بیوی کوئی تو اچھا کام کرے گی کوئی بھی اچھا کام کرے گی اس کی تاریخ کردو اس طرح گھر میں محول اچھا بیتا ہے تو بات ان کی سمجھ میں ہے ابھی گھر آئے تو بیوی نے کھانا لاکے رکھا نان خوروان پہلا نوالا لیا اوہ اس خدر مددار خوروان نمار میبچی صاحب برابر گوشت ہے کہ برابر گلا ہوا اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے مولی صاحب کی بات پر عمل کر لیتا ہوں اب بیوی کی تاریف کر دوں بیوی کیا غزب کا خورمہ بنایا ہے اب اب تاریف شروع کردی نمار کتنا اچھا ہے اس کے اندر مزائک مزا دیکھو کتنا اچھا ہے اوہ جتنی تاریفیں کرتے جا رہے ہیں بیوی کو اترائیں غصہ آتا جا اس کا چہرہ سرخور جب برداش نہیں ہوئی نہیں کیچن میں جا کے وہاں سے بیلن اٹھا کے لیتے ہیں لے کے بیلن جو جمع کے دو چار ان کی ٹیپ پر کشکے لگائے ہیں کہنے لگا ہے بدبخت پچیس سال سے ایک سے ایک اچھا کھانا کھلائیں کبھی جھوٹے مو تاریف نہیں کہا آج پڑوسن کے ادھر کا خورمہ آیا ہے جو جنہا اس وائب کے خلابیں ملا دے رہا ہے دیکھ لکھے کو آپ سنوائیں کہ آپ کو کروں میں بیوی کیوں پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے کیوں جی آپ ایک ایک بینک میں بڑی لبی لائن لگی ہوئی تھی ٹیلر وینڈو پہ تو اس لائن میں ایک بینک راور بھی تھا اور بھی اپنا سامشیس اپنی باری آئی تو ایک پچیس جو ہے تیلر کو دی اس پہ لکھاوا تھا کیپ کوئٹ انکیرین ایڈر ان بورٹ ہیسٹیٹ ان شوٹنگ یو گیم می آل دی مینی پروچیب جائے گھبر آگئی اس نے بیگز بھر بھر کے جو مینی پیسے کتھے اٹھا کے دینے شروع کی ہیں اے اتنا بڑا بیگ لے کے آئی تھے اس میں وہ رکھنا شروع کیا ہوگا جب پورے پیسے مل گئے جب پرونا نے بند کیا ان کو خیال آ رہا کہ اس نے تو مجھے دیکھ لیا ہے ایڈینٹیفائی کر سکتی اس کو شوٹ کرنی اور اس کے آئی پٹے تو لائن بگی رہی تھی سب سے پہلے جو صاحب سے ان سے پوچھا کی ڈی جو سی ہے نہیں تھی میں نے کہا مجھے دیکھا ہمارے ہدر آبادی دوسرے صاحب سے ان سے پوچھا دی جو سی ہے نہیں تھی تو وہ بیوکب بھی پوچھا اب تیسرے ہمارے ہدر آبادی ہدر آبادی صاحب سے تو ساید فرائی سے دی جو سی ہے نہیں تھی اور میں ہماری دulu چاہتا ہے میں نے کچھ میں فى ایک کچھ میں کچھ میں بے کہ ہماری چاہتا ہے میں نے چھیکی کی حالتا ہے لیکن میں ہماری چاہتا ہے کہ ہماری چاہتا ہے